عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کو چھے رب ڈالر دے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان موہدہ تیپا گیا رقم انتالیس ماہ کے دوران قسطوں میں ملے گی عالمی بینک اور ایشیای ترقیاتی بینک سے بھی دو سے تین ارب ڈالر ملیں گے مشیر خزانہ کہتے ہیں ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے اقدام ناگزیر تھا غریبوں پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش ہوگی 75 فیصد صارفین پر بجلی کے قیمتوں میں اضافے کا بوجھ نہیں پڑے گا امید ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا یہ پہلا اور آخری قرضہ ہوگا وسیطر ملکی مفاد میں کڑوی گولی نگل رہے ہیں وزیر اطلاع سمسام بخاری کا بیان فواد چودری کہتے ہیں حکومت کو مہنگائی کا احساس ہے پچھلی حکومت کے کرتوتوں کے باعث قرضہ لینا پڑا آئی ایم ایف نے اپنے بیان میں سابقہ پالیسیوں کا بتایا ہے آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی پھر مندی میں تبدیل ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو نوے سے زائد پوائنٹس کی کمی انڈیکس چونتیس ہزار تین سو پچاس سے نیچے آ گیا انڈیکس میں پانچ سو پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی تھی مریم نواز نون لیگ کی سیاسی کارکن ہیں وہ انتخابات میں ضرور حصہ لیں گی پرویز رشید کا دو ٹوک بیان کہا قانونی پیچیدگیاں ختم ہو چکی ہیں خاص پروسس پورا ہونے کا انتظار کریں گے بھر پور کوشش کریں گے کہ مریم نواز اسمبلی کا حصہ بنے اور شازیب پتل کی شارخ جتوی اور سراج تالپور کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل سن ہائی کورٹ نے سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا ملزمان مرتضی اللہ شاری اور سجاد تالپور کی عمر قید برقرار رکھنے کا حکم موسیقی